امریکہ پہنچ گئے 27 ستمبر کو اقوام المتحدہ کی جنرل اسمیلی سے خطاب شیڈیول ٹرم سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ امریکی تنگ ٹینک سے بھی خطاب کا پروگرام دوستی کی بڑی مثال آپ ہمارے مہمان ہیں کمرشل فلائٹ سے امریکہ نہیں جا سکتے سعودی ولی اہد نے عمران خان کو ذاتی تیارہ فراہم کر دیا وزیر آزم پاکستان شہزادہ محمد بن سلمان کے جہاز پر نیو یورک پہنچے وزیر آزم کا یہ جو سات روزہ دورہ ہے بھلیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں وہ پاکستان کا اور کشمیریوں کا نکتردر پیش کریں گی دنیا کو بھارتی مصالم سے آگاہ کرنا وزیر آزم کے دورہ امریکہ کشمیریوں کے ساتھ امران خان نے سعودی قیادر سے ملاقاتوں میں مشرق وستا کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا شاہم امود قریشی کی نیو یورک میں میڈیا ٹاک معاملات تیارہ رہے ہیں اور پیسے لوگ وہ دے رہے ہیں آصف زرداری کھلے دل کا آدمی ہے نواز شریف پارٹی کنجوس پارٹی ہے یہ اپنا کھانا بھی جو ہے نا سرکاری خرچے سے بناتی اور کھاتی تھی آصف زرداری ونڈ کے کھاتا ہے جس کے ساتھ اس نے ونڈ کے کھایا وہ دے رہے ہیں یہ اکیلے کھاتے ہیں یہ بانٹتے ہیں تو اپنی اولاد کو بانٹتے ہیں یہ ڈانٹتے ہیں تو ہمیں ڈانٹتے ہیں بانٹنا ہو تو گھر میں بانٹتے ہیں آصف زرداری کھلا ڈولا آدمی ہے اس نے سب کو کھلایا ساتھ انہوں نے اکیلے کھایا اتنا فرق ہے دونوں کی معاملات تیہ ہونے کی پیش گوئی زرداری کے لوگ پیسے دے رہے ہیں نواز شریف کنجوس شہباز شریف مفاہمت کے خواہش مند لیکن بڑے بھائی کی زند کام خراب کر دیتی ہے پاکستان کا مال کھانے والے لندن سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں شیخ رشید کا مولانا فضل الرحمان کو گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھنے کا پیغہ ان کو میں نے غفور حیدری کے ذریعے پیغام پوچھایا ہے کہ مولانا صاحب کو کہنا کہ گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ضائع ہو جائیں گے اور بری طرح ضائع ہو جائیں گے یہ سیاسی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی وزیر صاحب ہیں حکومت کے بودرہ فری لانسر زیادہ ہیں انہوں نے مشورہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور اپوزیشن کو کہا ہے تتی جگہ پیار نہ رکھے آجے حضورے والا آپ نے تو ساری قوم کو تتی جگہ پر بٹھا دیا ہے اس وقت تو ہر پاکستانی اس تپش سے چیخ رہا ہے جو آگ آپ نے جلائی ہے اب آپ کے پاؤں اس میں جلنے والے ہیں این آروں کی باتیں محس چے گوفے آصفلی زرداری جھپنے والے نہیں پیپلز پارٹی بلا تفریق احتساب کی حامی صرف جیالی قیادت اور اپوزیشن کو تارگٹ کیا تھا رہا ہے شیخ رشید کی پیشکوئی پر قمر زمان قائرہ اور مولا بخش چانٹیو کا رب دعمل پاکستان کے وفاقی سیاست کے لیے کوئی اچھا بیگام ہے ایک سنے کے وزیر آلہ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے سندہ سے احرانات کر رہے ہیں یہ اچھا راستان تکھا رہے ہیں وزیر آلہ سندھ کی صفائی سندھ حکومت نے بھی مہم چلا دی صلابستی سے کچھرا اٹھانے کا کام جاری وزیر آلہ سندھ کا مختلف علاقوں کا جائزہ علی زیدی برنالوں کا کچھرا کناروں پر ہی ڈالنے کا الزام وفاق سے کہا ہمیں کام کرنے دیں غلطی کی تو تسلیم کریں گے مراد علی شاہ کا اپنی گرفتاری کی خبروں پر بھی تفسرہ اگر کے پی ٹی کے ایریا میں بھی کچھرا ہے تو وہ بھی مراد علی شاہ کے گلے میں ہے اب چلے ٹھیک ہے یہ چیلنج ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے جب وہ کہا تھا کہ پلیز لے آف یعنی آپ دور ہٹیں ہم یہ کر دیں دیں ہم غلطی کریں گے ہم اپنے سر لیں گے صحیح کام کریں گے اس کا کریڈٹ ہم آپ کو دیں گے بھائی کراسی کا پارہ پھر چڑھ گیا گرمی کی نئی لہر ہیٹ ویو ایلرٹ جاری ہسپتالوں میں امرجنسی نافیز عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ اندرون سندھی شدید گرمی لہر تین سے چار روز جاری رہنے کی پیش گھوڑ ڈینگی کے ڈنگ جاری روک تھام کے مناسب انتظامات نہ کرنے پر ڈی سی لاہور صالحہ سعید کی چھٹی راول فنڈی اسلام آباد ملکان فیصل آباد میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ظلہ خیبر میں ایک شخص جان بہت کا نام روشن کیا استقبال کی ضرورت نہیں میڈیا ٹاک اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بریک کے بعد کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا عظم لیے وزیراعظم امریکہ پہنچ گئے ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے جس میں ٹرم سمیت کئی ممالک سربراہان سے ملاقاتیں بھی اس دورے کا حصہ ہیں البتہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم پاکستان کو کمرشل فلائٹ پر امریکہ جانے سے روکا اور نیو یارک جانے کے لیے اپنا ذاتی تیارہ فراہم کیا نیو یارک پہنچ گئے وزیراعظم امران خان نیو یارک پہنچ گئے وزیراعظم شاہ محمود قریشی مشیر خزانہ عبدالحفیز جے اور ظلفی بخاری بھی ان کے ہمراہ ہیں عمران خان پیر کو امریکی صدر سے ملاقات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کی ٹرام سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں شیڈیول ہیں ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے وزیراعظم امریکی تینگ ٹینک سے خطاب کریں گے عالمی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے علاوہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کی سہفری کی سمیٹ سے بھی خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحالوڈی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا اقوام متحدہ کا یہ پہلا دورہ ہے عمران خان ترک صدر کے ساتھ مل کر نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک پر کانفرنس سے خطاب اور موسمیاتی تقیر صحت اور سرمایہ کاری پر عالمی کانفرنسوں میں شرکت کریں گے وزیراعظم نیو یوک میں ایشیا سوسائٹی اور کانسل آف فورن ریلیشن میں بھی خطاب کریں گے ملیحالوڈی کے مطابق ایک سو پچاس سے زائد عالمی سربراہان جنرل اسمبلی کے جلاس میں شرکت کر رہے ہیں وزیراعظم اوائی سی کے کانٹیک گروپ برائے کشمیر کے وفوت کے سربراہان کے عزاز میں حشائیہ کا بھی احتمام کر رہے ہیں وزیراعظم دو روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے امریکہ روانہ ہوئے سعودی شہزادے نے پوچھا امریکہ کیسے جائیں گے حکام نے بتایا کمرشل فلائٹ سے سعودی ولی عہد نے وزیراعظم کو کمرشل فلائٹ سے امریکہ جانے سے روکا اور کہا عمران خان ہمارے مہمان ہیں کمرشل فلائٹ سے امریکہ نہیں جا سکتے سعودی ولی عہد نے وزیراعظم امریکہ جانے کے لیے اپنا ذاتی تیارہ فراہم کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے دورہ امریکہ کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے ستائیس ستمبر کو جنرل اسملی اشلاس سے پہلے مختلف ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے وہ نیو یورک میں میٹیا سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم کا یہ جو ساتھ روزہ دورہ ہے بلیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے دریوہ میں بھی جتنے یورپی ممالک تھے وائسی کے ممالک تھے اور جتنے پارٹس ہوگا اس میں وہ پاکستان کا اور کشمیریوں کا نکتر ادھر پیش کریں گے اور اس سے پہلے وہ مختلف سٹنگز میں مختلف گلوبل لیڈرز کے ساتھ پاکستان کا پوائنٹ افیو دیں گے ایک ٹرائلیٹرل بیٹنگ ہے جو ترکی ملیشیا اور پاکستان ملکے کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی شلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک پہنچ گئے ہیں امریکہ میں وزیراعظم کی کیا مصروفیات رہیں گی یہ بتا رہے ہیں نیو یورک سے یاسر ملک وزیراعظم عمران خان نیو یورک پہنچ چکے ہیں دا روزویلٹ ہوتل میں ان کا سات روز قیام ہوگا اور یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وہ شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے دیگر جو ممالک کے سربراہان ہیں ان سے بھی سائیڈ لائن پر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملاقات کریں گے تو بیسیکلی جو پرائم منسٹر یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس میں جو مسئلہ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھرپور انداز میں پوری دنیا کو بتایا جائے گا کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کی اہمیت کو جاگر کیا جائے گا جس طرح سے کشمیر میں بھارتی بربریت اور جارہیت کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور چونکہ نردرا مودی جو ہیں وہ بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ جو یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے بھی یہاں پر تمام تر جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاطر خواہ جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر کر لی گئی ہیں تمام تر انتظامات جو ہیں احتجاج کے حوالے سے وہ یہاں پر مکمل کر لیے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے صحافیوں سمیت سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی کی بیٹی نے بھی بھارتی حکومت کی نام نحاج جمہوریت کا پول کھول کر رکھ دیا ہے مقبوضہ وادی کے بازار گلی کوچے سب ویران پڑے ہیں جبکہ قابض فوج وادی میں آزادی کی آواز کو دبانے میں بھی مکمل طور پر ناکام ہے کیسے آئے صحافیوں کے وفت نے لاہور میں دنیا نیوز ہیڈ آفیس کا دورہ کیا مہمانوں نے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ادارے کی صحافتی خدمات اور جدید ٹکنالوجی کو سرہا ل او سی کے دورے سے واپس آئے وفت نے مقبوضہ کشمیر سے پوری طور پر کرفیو ہٹانے کا مطالبہ کیا حسن رزا کی ریپورٹ دیکھئے سینئر صحافیوں کے وفت کا دنیا نیوز آفیس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا چیف آپریٹنگ آفیسر حاشم خان اور ہیڈ آف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ زبیر رشید نے وفت کو مختلف شعبوں سے مطالب بریفن دی وفت کو سینٹرل نیوز روم سمیت مختلف شعبوں کا وزٹ کرایا گیا ترک صحافیوں نے دنیا میڈیا گروپ کی صحافتی خدمات کو سراہا ترک صحافیوں نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے زیرل هرمیدا جیب ڈیسی کام تو Order میرے ڈیسی کام اور ہمیں انتصالوا بعمل پوریز میں جمعہ للخ passive کیا ہمیں شعبیری سجا جانزی کیا ہمیں اجول کیا ملکانرمات اور ہمامنے کے لئے جلس ہمیں ہمیں فکر کیا скمیر کے لئے ازرگران کی آزرگران ترک صحافیوں نے کہا کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں مقوضہ کشمیر سے کرفیو کو فوری ہٹایا جائے دنیا نیوز کشمیر کی صورتحال پر احسن طریقے سے کبرش کر رہا ہے اور اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو دنیا نیوز کی ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی وزٹ کیجئے آگے بڑھتے ہیں پاک افغان سرحد پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید پاک فوج کے میجر عدیل شاہد کو کراچی جبکہ سپاہی فراز حسین کو کوٹلی آزاد کشمیر میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک کیا گیا نماز جنازہ میں عالی عسکری اور سوالحکام کے ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا محمد امران کی رپورٹ قربان ہونے والے بہادر بیٹے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاک نماز جنازہ میں عالی عسکری سوالحکام اور شہریوں کی شرکت شہدہ کی عظیم قربانی اور جررت کو سلام آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عدیل شاہد کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی جس میں وزیر علی سندھ سید مراد علی شاہ اور کور کمانڈر کراچی سمیت سیاسی رہنماؤں اور عالی فوجی افسران نے شرکت کی نماز جنازہ میں شریک افراد نے شہید کی قربانی اور لوہیکین کے جذبہ حب الوطنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا شہید سپاہی فراز حسین کو بھی فوجی اعزازات کے ساتھ ابائی علاقے کوٹلی اعزاد کشمیر میں سپردخاک کر دیا گیا شہید کی نماز جنازہ میں فوجی افسران سیاسی شخصیات اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی میجر ادیل شاہد اور سپاہی فراز حسین گزشتہ روز پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی جانب سے نصب کی گئی بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے دونوں شہدہ پاک افغان سرحد پر لگنے والی بار کی نگرانی کے فرائد سر انجام دے رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی جن کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان کے احتراج کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں پیپلز پارٹی نے ان کے مارچ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا امید ہے نون لیگ بھی کر دے گی معاملات تیہ ہو رہی ہیں آصف علی زرداری کے آدمی پیسے دے رہی ہیں شہباز شریف مفاہمت چاہتے ہیں لیکن نواز شریف کے زد کام خراب کر دیتی ہے رحمان صاحب کا مقصد کچھ اور ہے اور مجھے پورا یقین ہے بلاول نے تو اعلان کر دیا ہے نون لیگ بھی کسی مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگی کئی مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فضل الرحمن صاحب کے ساتھ نہیں چلے گئے وہ لوگ جو لندن سے بیٹھ کر کالے ملا رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ لندن میں ان کی گرفتاریاں اور وہ پاکستان میں لائے جائیں شہباز شریف کی سیاست امتحان میں شہباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرانے کا بہت زبردست حامی ہے شہباز شریف صاحب بڑے زد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کر دیتے ہیں شہباز شریف میں بڑی لچک ہے وہ کوشش کر رہا ہے ایک درمیانی راستے کی میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور پیسے لوگ وہ دے رہے ہیں آصف زرداری کھلے دل کا آدمی ہے نواز شریف پارٹی کنجوس پارٹی ہے یہ اپنا کھانا بھی جو ہے نا سرکاری خرچے سے بناتی اور کھاتی تھی آصف زرداری ورنڈ کے کھاتا ہے جس کے ساتھ اس نے ورنڈ کے کھایا وہ دے رہے ہیں ہائی اٹس سید آشناز ہیر تینکیو پر واشنگ دنیا نیوز پر مور ویڈیوز اور اپڈیوز اپڈیوٹس دونٹ فگیت کلک تیس سبسکرائب بٹن کیپ واشنگ دنیا نیوز